موسیقی سعودی عرب میں مسجدوں کو بری طریقے سے ڈسٹروائی کیا جا رہا ہے کیا اسلام کانتر نزدیک آ گیا ہے کیونکہ جس جگہ کو پیغمبر محمد کا جنستان مانا جاتا تھا سعودی عرب کے قراؤن پرنس نے اسے بری طرح سے ڈسٹروائی کرا دیا ہے اس کے علاوہ ایسی کئی مسجدوں کو توڑ کر سعودی عرب ساروجانک ٹوائلٹ اور کئی چیزوں کا نرمان کروا رہا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ اب دیرے دیرے سعودی عرب اسلام کی سبھی پرا تتوک اعتحاسک نشانیوں کو مٹا رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے سنکیت سامنے آ رہے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ اسلام اب اپنے آخری پڑا اپر چل رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے اسلام سے جڑے فیکس کو بتانے والے ہیں جن کے ریزن جاننے کے بعد آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ آخر کیوں اسلام اپنے انت کی اور اگرسر ہو رہا ہے تو بس بنے رہی ہے ویڈیو کے آخر تک اور کومنٹ میں جیس شویرام لکھنا مت بھولیے گا دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر اسلام میں شراب پینا حرام کیوں مانا جاتا ہے کیا شراب پینے سے مسلموں کا دھرم السنکٹ میں آ جاتا ہے یا پھر کچھ اور ہی ہے ریزن تو دوستو مسلموں کے انصار ان کے اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں نشا کرتے ہیں وہاں رز یعنی کی اشدہ ہیں اسلام میں کچھ بھی اشدہ خانہ یا پینہ دھارمک روپ سے غیر قانونی ہے ایگزامپل کے لئے اسلام میں کوئی جانور کا خون نہیں پی سکتا بھلے ہی ان کا مانس حلال ہو اس لئے اسلام میں شراب جو اشدہ ہے اسے پینے سے منع کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ملے مولوی کہتے ہیں کہ ہماری کئی روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی شراب یا بیر جیسے مادک پیہ کا سیون کرتا ہے اس کی نماز چالس دنوں کے لئے خارج کر دی جاتی ہے جب تک کہ وہ پششات آپ نہ کریں لیکن آج کل کے کچھ مسلم شراب کا سیون عام طور پر کرتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں ریل گاڑی پر سفر کرنا حرام مانا جاتا ہے مسلم لوگ کا ماننا ہے کہ ان کے نبی کہہ گئے تھے کہ جب لوہا لوہے پر چلنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی دنیا میں خیامت آنے والی ہے لیکن باوجود اس کے کچھ مولانا ریل گاڑی میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور اکثر نظر بھی آتے ہیں جو اس بات کا سنکیت ہے کہ اسلام کانت آنے والا ہے اس کے علاوہ اسلام میں ہوائی جہاز پر یاترہ کرنے کو حرام کہا گیا ہے کیونکہ مسلم مولاناؤں کا ماننا ہے کہ جو بھی اس لوہے پر بیٹھ کر یاترہ کرے گا اس کا نقاح ختم ہو جائے گا لیکن آپ کو بتا دے کہ سعودی عرب میں حج کرنے کے لئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوائی جہاز میں یاترہ کرتے ہیں اس کے علاوہ دبائی کے لاکھوں شیخ بھی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر دیش و دیش کی یاترہ پر جاتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو ان مسجدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں سعودی عرب نے توڑ ڈالا ہے اور ان کے اسطحان پر ٹوائلٹ اور بلڈنگ خڑی کر دی ہے جن میں صاف طور سے پروف ہوتا ہے کہ اب سعودی عرب اسلام کو ختم کرنے والا ہے دوستو سال دوہزار بیس میں الہوامیہ شہر میں استت امام حسین مسجد کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا تھا اور بتا دیں کہ یہ وئی مسجد تھی جسے شاہید شیخ باخر انیم نماز پڑھائے کرتے تھے اس کے علاوہ اسلامی ہریٹیز ریسرچ فاؤنڈیشن کے انصار کچھ مہینے پہلے پینگمبر محمد کے چاچا حمزہ کا گھر بھی وہاں ہوتل بنانے کے لیے سپاٹ کر دیا گیا تھا بتا دیں کہ یہ گھر اسلام کے لحاظ سے ایک اتہانسک اور ایسا دھروار تھا جسے لوگ خوب مانتے تھے دوستو بتا دیں کہ حالی میں سعودی عرب کے جنرل آف دہ روائل پریسیڈنسی میں پرکاشت ایک ریپورٹ میں پیغمبر کی خبر کو مدینہ کی مسجد سے علا کرنے کو سجاب دیا گیا ہے پیغمبر کی پتن خدیزہ کے گھر میں ساروجنک شوچالیوں کی جگہ بنا دی گئی ہے اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے گھر کی جگہ پر ایک ہلٹن ہوتل کھڑا کیا گیا ہے سپیشلی کعبہ اب دنیا کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک مکہ روائل کلوک ٹاور کی چھایا میں کھڑا ہے جو بل لادین سمود وارہ نرمت ایک پریسر کا پاٹ ہے جس میں کئی مال لگزری ہوتلز اور پاکنگ گارز بھی شامل ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اسلام میں ٹی وی دیکھنا بھی حرام مانا گیا ہے ٹیلیویزن منورنجن کا خیل کا سادن ہے وہاں نگن اور غلط باتیں پیش کی جاتی ہے مہاں دکھائے جانے والے خارکرم پوری طرح سے اسلامی شریعت کے خلاف ہے اس لئے اسلام میں ٹی وی دیکھنا حرام مانا جاتا لیکن آج کے ٹائم میں لگ بگھر مسلم ٹی وی دیکھنا پسند کرتا اس لئے یہ بھی اسلامی قانون کا حنن کرتا ہے دوستو اب آپ اس ویڈیو کو دیکھئے دوستو اس ویڈیو میں کعبہ کے اندر کچھ بھگوہ دھاری بیٹھے نظر آ رہے ہیں اور ساتھی جیش شعرام گانا بھی بجرا ہے لیکن دوستو جس اسلام میں بھگوہ رنگ کے قپڑوں کو کفری آشرب مانا جاتا ہے وہی کپڑے پین کر یہ سناتنی مسلم قعبہ میں کیا کر رہے ہیں دراصل یہ وہی قعبہ ہے جس اسلام کا سب سے پوترستان مانا جاتا ہے اور یہاں ہندووں کا جانا شکت ورجت ہے اس کے علاوہ جس بھگوہ رنگ کو بھارت اور پاکستان کے کٹرپنتی مولانا اپنے دھرم اسلام میں آشرب مانتے ہیں وہی اسی بھگوہ رنگ کہ کپڑے پین کر مکہ مدینہ کے اندر کچھ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ لوگ مسلمی ہیں اور یہ بھگوہ کلر کے قپڑے پہنتے ہیں دوستو عرب میں لوگ سناتن کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ حالی میں ایک ہندو مولا راجنیتہ مکہ مدینہ کے اندر نظر آئی تھی جسے لے کر یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ اب سعودی عرب اسلام کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی سعودی عرب میں مسجدوں کی کچھ ایسی تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں مسجدوں کو صاف طور پر ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے تو دوستو کیا اسلام اپنے اندر کے قریب پہنچ رہا ہے اس بارے میں آپ کے رائے کیا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس لئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایسی ہی غزب کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائشوی رام دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں